اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے تو میرے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم تو میرے بھائیو یہ آج صاحب میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریلوے سٹیشن چاوے کا ہے اور یہ بھی بڑا پرانا اور قدیمی سٹیشن ہے یہ لگ بگ 1862 میں بنائے گئے ہیں کوئی کوئی جو سٹیشن اس ٹریک ہے وہ 1864 کا ہے تو یہ انگریزوں کے دور کا یہ بنا ہوا ٹریک ہے اور یہ بڑا کامیاب ٹریک ہے ریلوے کا جو سفر ہے وہ بڑا آرام دے ہوتا ہے تو جب یہاں پر ٹرین چلتی تھی تو اسٹیشنوں پر بڑی رونک ہوتی تھی اور زیادہ تار لوگ ٹرین کا ہی سفر کرتے تھے تو یہ ملک کا سرمایہ ہے اگر گاڑی چلے ٹرین چلے تو لوگ اس میں سفر کریں انجوائے کریں اور اس میں ملک کی معاشیت میں بھی اضافہ ہوگا انکم میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ ہے میرے بھائیوں آگے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے ریلوے سٹیشن ہم آپ کو وہاں پہ لے کے چلتے ہیں یہ ہے ٹریک اور یہ ہے ساتھ ساتھ اس کا رکبہ یہاں پر دیکھئے آس پاس بڑی اچھی فصلیں ہوتی ہیں ذرخیج رکبہ ہے اور یہ سیدھی چلی گئی بہاول نگر کی طرف آگے پھر چشتیاں کی طرف چلی جاتی ہے تو ہم نے چاہا کہ آپ کو اس کی اب مجودہ جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی لیکن آج پھر آپ کو محقہ ملا تو یہ ہے ٹریک میرے بھائیو یہاں پر آ کر ٹرین رکھتی تھی تو یہ ہے آپ کو نظر آرہا ہے سامنے یہ ہی ٹریک بنا ہوا ہے تو یہ بلکل ابھی تو ایسے ہے جیسے بلکل ختم ہو گیا کنڈم ہو گیا تو یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے لوہار کا اڈا یہ اڈا لوہار کا ہے سٹاپ جو لگتا ہے بس کا اور ریلوے سٹیشن چاوے کا تو یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ چاوے کا ریلوے سٹیشن ہے تو آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور یہ بڑے ایک ہی ڈیزائن کے ریلوے سٹیشن بنائے گئے ہیں جو زلے کا سٹیشن ہوتا ہے جنکشن ہوتا ہے اور جو اس کے درمیان جتنے بھی سٹیشن ہیں دو تین تو وہ ایک ہی نقشے کے بنائے گئے ہیں ان کا نقشہ ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی ڈیزائن سے بنائے جاتے ہیں جو رونباد اور فوٹا باس کا ٹریک ہے اس کا نقشہ الگ ہے اور یہ جو ٹریک ہے امروکہ سے لے کر آگے بھاول پر سمہ سٹا منڈی کراچی تاکہ یہ ٹریک نقشہ الگ بنایا ہوا ہے یہ ہے بھتی گدام یعنی سٹور اس کو کہتے ہیں یہ دیکھئے یہ سٹور ہے اس میں ابھی بھی کوئی چیزیں یہاں پر موجود ہیں تالہ لگا ہوا ہے یہاں پر اگر کوئی ملازم بھی شاید یہاں پر ہوگا یہاں پر سٹور ہے اس کو سٹور ہے یہاں پر چیزیں سٹور کرتے ہیں سمان وغیرہ جو آتا ہے یہاں پر رکھتے ہیں تو یہ ہے میرے بھائیو سٹور روم برتی گدام اس کو کہتے ہیں تو آگے آپ کو چلتے ہیں لے کے اسٹیشن پر یہ سامنے لوہار کا عدہ اور یہ آپ کو یہ اور یہ ہے ٹریک جو سیدھا چلے گیا منچناباد منڈی صادق گنج اور امرو کا پاکستان کا آخری سٹیشن اور یہ ہے میرے بھائیو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ریلوے اسٹیشن شاوے کا تو یہ دیکھئے یہ ایک ہی نقشے کے بنائے گیا ہے اسٹیشن ہے جیسے پہلے آپ کو دکھایا تخت مل مدرسہ اور چاکودلہ یہ اسی ڈیزائن کے بنائے ہوئے اسٹیشن ہے تو یہ دیکھئے ابھی یہ ٹرین نے باندھ ہونے کی وجہ سے یہ ساری بیلڈنگ جو ابھی بلکل ختم ہو رہی ہے اسٹا اسٹا کنڈم ہوتی جا رہی ہے تو یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چاوے کا یہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے چاوے کا ریلوے اسٹیشن جو کہ بہاون نگر سے صرف بارہ تیرہ کلومیٹر کی دوری پر یہ واقع ہے اور یہ دیکھئے اس کی بلکل آستہ آستہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی مجودہ کنڈیشن دکھانا اور حکومت پاکستان کو بھی اگر ویڈیو جائے تو وہ بھی دیکھیں ان کو پیغام پچانا ان تک کہ ان کو بھی ان ریلوے اسٹریک کو چلایا جائے اور ان سٹیشنوں کو بہال کیا جائے ریپیئر کیا جائے تو یہ گورنمنٹ کا جو قیمتی سرمایہ ہے یہ جائے نہ ہو یہ دیکھئے میرے بھائیو یہ اندر سے یہ کنڈیشن دیکھئے اور یہ اس کا برامتہ سٹیشن کا تو یہ ہے اس کا ویٹنگ روم یہاں پہ دیکھئے یہ بلیک بورڈ بنا ہوا ہے یہاں پر کوئی جو ہے نوٹیفکیشن مگارہ لگایا جاتے ہوں گے تو یہ ہے میرے بھائیو بار کی جرف جانے کا راستہ یہی ٹریک کی طرف جاتا ہے اور یہ ہے کرایا نامہ بھوڑ آج چاوے کا سے جتنے بھی اسٹیشن ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں اسٹیشن بہاون ہے چشکیاں فوٹ آباس چھوڑی آنا آگے اسٹیشن ملچن آباس ملکی سادے گھن سوپے والا امرو کا اور یہ اس کا ٹکٹ گھا رہا ہے یہ دیکھئے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بلکل یہ چلے گیا یہ باہر کی طرف ٹریک تو آئیے آپ کو آگے دوسری طرف سے دکھاتے یہ دیکھئے اس کا لوہا جو ہے یہاں سے دیکھئے لوگوں نے یہ اکھار کر لے کے یعنی کہ اس کو ختم کر رہے ہیں آستہ ایٹے بھی اس کی اکھار رہے ہیں لوگ یہ دیکھئے اتنا قیمتی لوہا اور یہ دیکھئے اس کا گیٹ تھا لگا ہوا وہ بھی نہیں نظر آرہا یہ لوگ لے گئے تو یہ تھی میرے بھائیو چاوے کا ریل ویس ڈیشن کی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھنا دعا میں یاد رکھنا اور محمد حمد چشتی نظامی اور حمد حسن بھائی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات